اسلام علیکم میں جاویت اقبال ایوان میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنز فنکشنز میں ہم فنکشنز بنائیں گے فنکشنز جیسے باقی لینگویجز کے اندر جو کونسپٹ ہوتا ہے تو سیمپل سی بات ہے پایتن بھی پروگرامنگ لینگویج ہے تو اس میں بھی وہیس کا کونسپٹ ہے کہ فنکشن کس پرپس کے لیے جوز ہوتا ہے تو جیسے فنکشن کی ڈیفینیشن باقی جگہ بھی ہوتی ہے کہ فنکشن is a block of code which only runs when it is called کہ فنکشن ایک block of code ہوتا ہے اور جس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں اور اس نام کو جب ہم کال کرتے ہیں تو وہ فنکشن اپنا output جنیٹ دیتا ہے اسی طرح سے فنکشن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ you can pass data known as جس کو ہم ایک پیرامیٹر کہتے ہیں into a function کہ ہم پاس data پاس کر سکتے ہیں اس فنکشن کے اندر اور جیسے ہم input لینا چاہے تو ہم اس فنکشن کے ذریعے سے input لے سکتے ہیں اور پھر اس میں اسے ہم return کرا سکتے ہیں اس input کو بھی return کر سکتے ہیں اس سے علاوہ آٹکے بھی جو بھی چاہے input کرنا چاہے تو block of code ہے اس code میں جو بھی لکھیں گے اس کا input لے سکتے ہیں تو practical کی طرح باتیں ہم لوگ میں ایک نیو فائل بنا لیتا ہوں میں اس کو نام دیتا ہوں functions کا اب میں چیز ہوتی ہے سائنٹیکس اب جیسے ہم نورمال دوسری لائنگویجز میں جب function بناتے ہیں تو اسے ایک ڈیفرنٹ سائنٹیکس ہوتا ہے البدہ c کی جو سیریز ہوتی ہے تو c اور c پلس پلس بھی c شاب اور جاوہ میں سائنٹیکس تکرے بس اہم ہی ہوتا ہے لیکن ویجل بیسٹنگ میں سائنٹیکس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم جاوہ اسکپ میں کام کرتے ہیں تو پھر ہم function لکھتے ہیں اور وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ اپنا ایک سائنٹیکس ہوتا ہے تو پائیتھن میں جب ہم function define کرنا چاہتے ہیں function ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے def لکھتے ہیں نہیں define اب اس کے بعد ہم function کو کوئی بھی نام دینے جائے ہم function کو نام دیتے ہیں جیسے for example میں نے نام دیدیا اس کو abc کا اس کے بعد آپ نے یہاں parentheses دینا ہے وہ سمپل سے ہر جگہ ہوتا ہے جس میں ہم parentheses میں parameter pass کرتے ہیں اور اگر blank چھوڑنا چاہے blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر parameter pass کرنا چاہے تو اس کے اندر parameter pass کرتے ہیں باقی language جس کے اندر جہاں پہ ہم parentheses دینے کے بعد ہم curly bracket کا block of code block of statement بناتے ہیں جس کے اندر ہم اپنا code لکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ پائیتھن میں curly bracket جگہ colon لگتا ہے تو اس نے جیسے colon لگا دیا تو اسے بلوک کوڈ کریٹ کرنا ہے اب جب میں انٹر کروں گا تو ایک tap کا اسپیس دے کے آئے گا اس کا مطلب ہے وہ اس کا پارٹ ہے اگر میں اسے باہر چلا جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں پیچھے کر لیتا ہوں یہاں پہ تو اس کا پارٹ نہیں ہوگا ہم ایک tap کا اسپیس دے دیں گے تو اس کا پارٹ کے ساتھ اس فنکشن کے پارٹ ہو گیا ہے اب جو میں لکھنا ہوں وہ بلوک آف کوڈ ہو گیا بلوک آف سٹیٹمنٹ اس کے کل جب ایک اٹھ کر بلوک آف سٹیٹمنٹ ہو گیا جہاں پہ ہم اپنا کوڈ لکھیں گے اور اس کوڈ سے ہم جو ہے ریٹن کرنا چاہے ہم ریٹن کرائیں گے اگر میں سمپل یہاں سے پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو معمول یہ جیسے ہمارے پر وائٹ فنکشن ہوتا ہے ہم وہی سے پرنٹ کروا لیتا ہے تو یہاں سے بھی ہم پرنٹ کروا لیتے ہیں تو اپنے یہاں پر سمپل پرنٹ لکھ دیا اور کچھ بھی دیتی ہے اپنے کا ایک مسئل ہے فرام فنکشن اب میں اس کو جب کال کرنا چاہوں گا کبھی بھی اس اپلکیشن میں میں اس کو کال کرنا چاہتا ہوں تو اپنے سمپل جو ہے پہلے تو اس سے باہر آئیں گے تاکہ ہم اس فنکشن سے باہر آگئے آپ نے اس فنکشن کو کال کرنا ہے اور جو کال کر کے اور رن کریں گے تو وہ اپنا آؤٹ کوٹ اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ فنکشن کے اندر اگر ہم پیرامیٹر پاس کرنا چاہتے ہیں چاہیے ہم اس میں پاس کرنا چاہے نیا ایک فنکشن بنا لیتا ہے جسے ہم نے فنکشن بنایا میں نے بنا دیا اس نیم کے نام سے اب میں اس کے پیرامیٹر پاس کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر ایک ویریبل دینا چاہتا ہوں تو آپ نے سمپل جو ہے ن کے نام سے ویریبل لے لیا پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے کلڈی پیکٹ کے بلوگ بنایا ہے اب میں اسے پرنٹ کروا لیتا ہوں میں کچھ بھی پرنٹ کر لیتا ہوں جسے فورجم میں اس کو ویلکم کر لیتا ہوں کہ جو بھی انپوٹ دے کر ملے گا اس کے ساتھ ویلکم جو ہے پینڈ ہو جائے تو اپنے پلس کا سن لگا کے اس کو پینڈ کر دینا ہے اب اس کا مطلب ہے جب میں فونٹشنل کال کروں گا تو مجھ سے آرگومنٹ کی ویلیو مانگی گا اس کا آرگومنٹ جو ہے پیرامیٹر میں دیا کو پینڈ کر دی گا اس سے ویلکم کے ساتھ پینڈ کر دے گا میں آپکو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس میں ہوس бесات گا نمبر سپاس کر دے گا کیونکہ پائیتھن میں یہ ورائٹی ہے کہ جو چاہیے ہم اس کی ویلیو یا جب ویلیو دیتے تو رن موڈ پر اس کی ویلیو کیسے آپ سے اس کی تائب اسائن کر دیتا ہے جو میں پہلے سمجھا چکاں پچھلی ویڈیوز میں کہ انٹیجر فلوٹ اور کس طریقے سے اس کی ویلیو اسائن ہوتی ہے اس کو اب میں اس فنکشن کو کال کرنا جاتا ہوں میرا اس نے ہم کا فنکشن کو کال کیا اب ج جو میں کال کرتا ہوں مستحن کی ویلی مانگی گیا ہے میں اس کو مل دیتی میں نے کہا جاوید اس کا بدلہ ہے جب میں اس کو جہاں پر رن کروں گا تو یہ מ�جھے جو ہے جاوید کا جائے گا میں اس کو ہوں شایے اس میں نے اور میں نے اس کا ویلی پاس کر دیا وایس اور اسی دراص micro میں اس کو بار اور دوسری ط depths کیوں گا من undermine اور قرق Wassulu کیا ہے تو اس بتاویں مسائن کی ویلیو کے راکه levت کو ریوز کرنا جاتے ہیں ہم dr1 کام کرتے ہیں بلوک اپ کورٹ بناتے ہیں اور اس کو جب چاہیے ری یوز کرنا چاہیے ری یوز کر سکتے ہیں یہ فنکشن کے ورائٹی ہوتی ہے ہم اس کے ری یوز میں دوبارہ کرنا ہوں اور ایک سفر ملنا اس کو پاس کر دیا حسد مجھے یہاں پہ جو ہے وہ آؤپٹ جو آئے گا وہ آویس اور حسد دونوں کے ساتھ آئے گا یعنی فنکشن ری یوز ہو رہا ہے اگر میں اس کو ڈیفولٹ ویلیو دیتا ہوں اگر فرق زمان دیکھیں یہاں پہ کیونکہ ان تو بیسکلی جو ہے وہ تو مجھ سے ریکوائٹ کرے گا ان کی ویلی ریکوائٹ کرے گا یہاں تو میں اس کو ویلیو نہیں دی بھی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ویلیو نہیں دیتا ہوں تو بائی ڈیفولٹ ویلیو اٹھا لے تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ کونسٹن ایک ڈیفولٹ ویلیو دینی پڑے گی آپ نے یہاں پہ اسے سٹرنگ میں کوئی بھی ویلیو پاس کر دی اسے اپنے کا ایک مسائل ہے اب جب میں اس کو رن کروں گا اور اس کو میں بلینک چھوڑ کے اگر رن کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایرہ نہیں دے گا اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں اسی فنکشن کو میں یہاں دوبارہ سے اسائن کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے اس کو ویلیو اسائن کر دی اسٹرنگ میں اسائن کر دی ہے ان کی ویلیو تو اگر میں اس کو یہاں پہ رن کر دیتا ہوں تو اسے دریکلی مجھ سے ویلیو اٹھا لے گا کیونکہ اس کو میں ایک ویلیو کونسٹنٹ ویلیو دے چکا ہوں وہ کونسٹنٹ ویلیو لے کے چلے گا لیکن اگر میں اس کو اپنی مرضی کی مطابق ویلیو دینا چاہتا ہوں اور اگر میں یہاں پر آگے اس کو ویلیو دیتا ہوں میں نے کہا کہ مسائل عبداللہ تو اسے بطلب ہے اب یہ عبداللہ کی ویلیو لے کے چلے گا اور اگر میں اس کو نل چھوڑ دوں گا میں اس کو کوئی ویلیو نہیں دوں گا تو اسے مطلب ہے یہ constant value ہے وہ اس value کو لے کے چلے گا جیسے بھائی لینگویج اس میں بھی ایسا ہوتا ہوں ہم constant value پاس کر دیتے ہیں تو جو value ہوتی ہے اسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے نا اگر ہم دو argument بناتے ہیں اور دو argument بنا کے اس کے اندر اگر ہم اس طرح کرنا چاہے جسے میں نے یہاں پہ ایک n کی value میں نے پاس کر دی اس کے بعد میں اس کے ساتھ جو ہے میں نے age کے نام سے variable لے لیا اور اس کو میں اگر value نہیں دیتا ہوں میں مسئلہ وہو ہے جو اس کو ویلیو دینا چاہتا ہوں میں جو اس کو ویلیو دوں گا تو ایسا کے value آ جائے گی میں یقور لوگ نہیں دنا تو دی Testing اس کا منبس میں آ جائے گا ہنم یہاں پہ zwei ویلیو دینی بڑے گی اب جیسے میں نے یہاں پہ دی اب مسئلہ ابาง ہے دی اور اس کے بعد میں ایک common لگاؤں گا تو دوسری argument کا ویلیو دوں گا اب میں اس کا andageر دینا چاہتا ہے تو میں انٹیجر پاس کر دیتے ہیں میں دیکھا ہے مثال 25ز میں run کروں گا ایک میں کوئی اسی ہے نون ڈیفول آرگومنٹ فولوز ڈیفول آرگومنٹس اچھا اس کو ہم بعد میں کر دیتا ہے یہ جو ہم نے اند دیا ہے اس کو میں بعد میں آسان کر دیتا ہوں ایج میں نے پہلے دے دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ بعد میں آسان کر دیا ٹھیک ہے جی اب اس کو رن کرتا ہے اچھا یہ سوری یہاں پہ ویلی بھی اس کے ساتھ پہلے دیں گے ایج کے ویلی تو پہلے دینے پڑے گئے تو ہم یہاں پہ آکے میں نے اس کو ایج کے ویلی آسان کر دی ہم یہاں پہ آتا ہوں دیکھیں مجھے آؤٹ پوٹ آ گیا اس میں اس چیزے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم کونسٹنٹ ویلی دیتے ہیں تو اگر دوسرے دوسرے جو میں پیرامیٹر دینے چاہتا ہوں اس کو میں ویلی نہیں دینے چاہتا ہوں کوئی ڈیفولٹ ویلی نہیں دینے چاہ رہا ہوں کوئی کونسٹن ویلی نہیں دینے چاہ رہا ہوں تو پھر اس کو آپ پہلے سائن کروگی اور جس کو آپ نے جو ہے وہ کونسٹن ویلی دینی ہے اس کو آپ ایڈ دا اینڈ اس کو جو ہے وہ سائن کروگے تاکہ وہ ایک سیکوئنس بن جائے گی اب یہاں پہ اگر میں نے اس کو پہلے دے دیا تھا تو اسے مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ بات میں ایج دے رہا تھا تو وہ ایج کو سمجھ نہیں با رہا تھا کہ ایج کیا چیز ہے تو یہاں پہ جو ایج کا پیرامیٹر ہم نے بنایا ہے تو پھر آپ اس کو اگر کونسٹن ویلی نہیں دینی ہے تو اس کو آپ پہلے سائن کر دو گے اور بعد میں آپ جو ہے اس ویلی کو سائن کر دو جس کو آپ کونسٹن ویلی دینا چاہتے ہو اگر میں کیلیکولیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے بھی فنکشن بنانے کا طرقہ وہ ہی ہے جیسے میں نے کیلک کے نام سے بنا دیا اور یہاں پہ آکر میں نے دو ویریبل بس کر دیا اب دونوں ویریبلز کو میں جو ہے وہ نیچے ریٹرن کروانا چاہوں تو ریٹرن کروا سکتا ہوں پرنٹ کروانا چاہے تو پرنٹ کروا سکتا ہے اگر ایک نیا ویریبل بنانا چاہتے ہیں تو ایک نیا ویریبل بنا لیتے ہیں ساری ورائیٹی میں موجود ہے اگر میں ویریبال منا کے کرنا چاہتا ہوں تو میں نےے پلس بھی کر دیا ایا ملٹیپلائی بھی کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کو پلس کر دے گا پھر اس کو یہاں پہ آگے پرنٹ کرنا چاہے ہم نے پرنٹ کروا دیا اور ہم نے کہا پرنٹ کر دو ٹکو تو یہاں سے جو ہے وہ اور میں رن کرتے ہیں اس کے بعد جب میں اس کھ آؤپٹ لیتا ہوں اور یہاں میں نے اس کو بلی پاس کر دی ہم نے کہا فائو اور بی کو ویلی واسکتی سکس یہاں پہ ہمیں جو 11 کا ہمیں اس طریقے سے آؤٹ پوٹ آ جائے گا تو اسی طریقے سے جو ہے اگر میں ریٹن کا کیورٹ لگا کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریٹن کا کیورٹ لگا کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ضروری نہیں کہ ہم اس ویڈیبل کو اسائن کریں آپ چاہو تو اس کے اندر ڈیریکلی یہاں پہ بھی ہم پلس کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اس ویڈیبل کو اٹھانے جگہ میں نے پرنٹ کے اندر اے پلس بھی دے دیا تو یہ بھی پوسیبل ہے سیم امروز آؤٹ پوٹ آئے گا اور اگر میں ریٹن کا کیورٹ لگانا چاہتا ہوں میں پرنٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایک ویڈیبل لیا فنکشن بنایا اور میں نے بنا لی ایک مثال پلس کے نام سے بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دو ویڈیبل دے دیا ہم نے کہا ایکس وائی اور اس کو تو اگر میں یہاں پہ ریٹن کروانا چاہتا ہوں میں پرنٹ نہیں کرواتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے ریٹن کا کیورٹ لگا دیا اور میں نے ایکس اور وی کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا پھر اس کے بعد جب میں اس کا جو ہے وہ اب میں یہاں چیو کہ پرنٹ نہیں کیا ہے تو جب میں اس کو نیچے کہیں بھی کال کروں گا تو میں پلس کے فنکشن کو کال کر کے اس سے پہلے ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے ہم نے کا پرنٹ اور پرنٹ کر کے ہم نے یہاں پہ فنکشن کال کیا ہم نے کہا پلس کا اب جب پلس کے فنکشن ہے تو مجھ سے ایکس اور بائی کی ایو مانگی گا ہم نے کوئی بھی بیلیو پاس کر دی اسے وقت ان دونوں کا آپس میں ملٹیپلائی کر کے مجھے آؤپٹ آ جائے گا تو جیسے ریٹن کے کیورڈ نارملی لگتا ہے باقی لینگویج اس کے اندر جہاں پہ بھی ریٹن کے کیورڈ ایسی لگتا ہے کہ ہم ریٹن کے جب کیورڈ لگاتے ہیں جیسے ہم کسی بھی اور لینگویج میں صرف یا صرف میں جائے گا جو ہم جب ریٹن لگتے ہیں تو وہاں سے پلس کے پرنٹ نہیں کرویتے ہیں پھر طرح ہم ٹائپ فنکشن بناتے ہیں ہم جو ٹائپ فنکشن ہوتا ہے وہ اپنی ٹائپ کو ریٹن کرتا ہے تو وہ تو یہاں پہ نہیں ہیں کہ ہم لازمی بات وہی ریٹن کرائیں گے جو اس کی ٹائپ ہے لیکن یہاں پہcribed کرنے کا لگایا تو چیز کچھ بسا مطور پر ہمہتے ہیں یہاں پہ übrigens کرنے یرک لگایا تو ہم کرنے کا پرشتہ لکڑا اپنے کی Berkہ پرکے ہم کریں گے اساسی طرح تھی اگر میں لسٹ دینا چاہتا ہوں ہم نے مع Nil am?. تو ایک اور فنکشن بنا لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں بھی فنکشن بنایا اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہم نے کا ایل ایس ٹی فنک کر دیا میں نے اب یہاں پر آکے جیسے فور ایکزمبل میں نے کوئی بھی ایک ویریبل پاس کر دیا ہم نے ایف کے نام سے ایک ویریبل اسائن کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایف کو میں ایک لسٹ دینا چاہتا ہوں تو جو لازم ہو جو لسٹ ہے میں ریٹن لوں گا تو مجھے لوب چلانے پڑے گی تو پھر میں اس کے اندر لوب چلا لیتا ہوں اور ہم نے ویریبل لے لیا ایکس این اور ایف سے وہ اٹھائے گا ویلیو کو اور اس کو لوب چلائے گا اور لوب چلانے کے بعد میں نے اس کے یہاں پر آکے پرنٹ کر دیا ایکس ایف پرنٹ کر دیا یعنی سب تب ایک فنکشن بنایا میرا مقصد یہ ہے کہ جب اس فنکشن کو میں کال کروں گا تو میں وہاں پر ایک لسٹ کی شکل میں سوٹ ویلیو دوں گا یعنی ایک مور دن ون ویلیو مور دن ون ویلیو کی شکل میں اس کو ویلیو دوں گا اس پیرامیٹر ایف پیرامیٹر کو ویلیو میں مور دن ون ویلیو کے پر فور میں دوں گا تو لازمی بات ہے جو مجھے سب کا اوپٹ چاہیے تو مجھے لوب چلانے پڑے گی اور جب میں نے سب لوب چلائی تو میں نے اسی لوب چلا کے اسی لوب کا جہاں پہ آکے پرنٹ کروا دیا اب جب میں اس فنکشن کا کال کروں گا ہم کبھی بھی اس فنکشن کا کال کریں گے تو اب جیسے فنکشن کا نام میں رکھا ہے فنک نام دیا ہے اب میں کیا کروں گا اس سے پہلے بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک لسٹ بنا لیتا ہے میں پچھلی ٹریننگ میں سمجھا چکا ہوں کہ لسٹ کیسے بنتی ہے جیسے میں نے کوئی بھی ویریبل لیا پھر آپ نے یہاں پہ سکوائر بیکٹ لگا دینا ہی ہے اگر آپ اسٹرنگ کی لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اسٹرنگ ویلیو پاس کر دیں گے جیسے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ نیم دی دیا جاوید میں نے اسٹ کے نام دی دیا اب ایک لسٹ بن گئی اے ڈبل ار کے نام سے اس کے اندر تین جو ہے وہ میں نے ورڈ پاس کر دیا تین ڈیفرنٹ ویلیوز اسائن کر دیا اس کو اب میں اس کو پوری اس اے ڈبل ار کے جو میں نے لسٹ بنائی ہے اس کو میں اسے جو ہم نے فنکشن بنایا اس فنکشن کی پیرامیٹر کو دینا چاہتے ہیں تو ہم نے وہ فنکشن سمپل سے وہاں پہ کول کرنا ہے اور جہاں پہ ہم نے ف کو ویلیو دینی ہے وہاں پہ میں اے ڈبل ار اپنا لسٹ کا object دے دیتا ہوں تینکلے جی اب کیا ہوگا کہ جب میں اس کو رن کروں گا یہ فنکشن کا نام ہے فنکشن کا نام میں نے اس کے لئے دکھا ہے لس تی فن نسی ہے جو میں رند کروں گا دیکھیں مرے پر سال آؤٹ پوٹ آگیا تو یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے کہ میں نے ایک فنکشن بنایا سیمپل جیسے نومل فنکشن بنتا ہے ویسے فنکشن بنایا ہے فنکشن کا ایک پیرامیٹر پاس کر دیا ہے اب میری سوچ یہ ہے کہ میں جو یہ فنکشن جائے وہ میں کسی لسٹ کی شکر میں دینے دنوں گا یعنی اس فنکشن کو جو میں input دوں گا اس فنکشن کے parameter کو جو میں input دوں گا یعنی f کے parameter کو جب میں value دوں گا تو دن وہ جو value ہو گی وہ میں list کے شکل میں دینا چاہتا ہوں تو بس لیے میں نے اسی فنکشن کے اندر ہی loop چلا لی اور loop چلا کے اسی loop کا میں نے یہاں پر print لے لیا اب print لے لیا تو یہاں پہ تو آکے ہمارا function close ہو گیا یہاں پہ آکے میرا function ختم ہو گیا اب جب میں نے function کو call کیا تو اس call کرنے سے پہلے میں نے ایک list بنالی اور list بنالے کے لیے میں نے awr کے نام سے ایک variable لے لی اور میں نے 3 value اس کو assign کر کے list بنا دیئے اب وہ جو object میں نے جو نام دیا ہے جو object دیا ہے awr کے نام کو اس کو میں نے list کے اندر اس function کو call کیا اور call کر کے میں نے f parameter کے against میں وہ function اپنا جو ہے وہ جو میں list کا جو object تھا وہ pass کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری value وہاں پہ گئی اسے loop چلائی اور سب کا احساس اس نے return کر دیا تو یہ بھی ایک practice ہے ہم جو ہم کر سکتے ہیں اور اس باقی جو ہے وہ اس طرح کی چھوٹی example سے ہمارے پاس جو function بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے normally ہم code of statement بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آگے ہم data science کے اندر جب ہم excel سے file اٹھائیں گے یا کوئی بھی array بنائیں گے تو وہاں پہ ہمیں اس کو بار بار use کرنا پڑے گا تو اب اس کی practice کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ array کی training دیتا ہوں تو جہاں پہ issue ہو مجھ سے comment کریں مجھ سے سمجھیں اس کے اندر کوئی اگر advance آپ چاہتے ہو کسی function میں مزید advance اور practice رہنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لئے comment کریں میں مزید ایک اور recording ڈال دوں گا جس میں میں اس کی زیادہ زیادہ practice کر دوں گا تو یہ بیسکلی میں نے concept کلیر کیا ہے کہ اس concept کلیر کریں اور پھر آگے جب ہم data science پہ آتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم آئے لئے function کوئی نئی چیز نہ ہو کہ function کیا آئے کیسے بنا اور اس کا سائنٹیکس کیا ہے اور اس میں loop کیسے چلتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پھر چھوٹی اٹھی example سے کرا دیئے آپ اس کی practice کریں تاکہ ہم فردر آگے جو ہے آپ continue کر سکیں اور اگر میری training پسند آئے تو میری channel کو subscribe کریں میرے ویڈیو کو جو ہے وہ اس کی like کریں comments کریں تاکہ مجھ سے جو پوچھنا ہوں مجھ سے کوئی بھی formation نہیں ہو کچھ بھی گن ہو تو ہم مجھ سے جو ہے وہ comments کے شکل میں مجھے کہہ سکتے ہیں جو میں انشاءات اللہ جیسے possible ہوتا ہے as soon as possible میں وہ training جو ہے وہ میں فوراں سے upload کرتا ہوں جار دیتا ہوں تو پھر انشاءات next training ملاقات ہوتی ہے